نفس کا تسکیہ کیا ہے؟ کہ اپنی نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جسے اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے جسی کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گین محرم نکل رہا ہے جاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسی وقت اپنی نظریں جھکا لیں جب آپ اس وقت اپنی نظریں جھکا لیتے ہو اللہ پاک آپ کے پرارے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اسی طرح سے اپنے کانوں سے وہی چیز سنو جسے اللہ نے اجازت دی ہے اور ان چیزوں سے بچو جسے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اپنی ہاتھوں کو بھی اسی چیز کے لئے استعمال کرو جسے اللہ نے اجازت دی ہے اور اس چیزوں میں نہ استعمال کرو جسے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے یہی ہوتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تب آپ جب اپنی نماز بھی پڑھتے ہو آپ دیکھو گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور جب میں نماز پڑتی ہوں تو میرا دھیان نماز سے نکل جاتا ہے یا میں کچھ اور خیالات میں کھو جاتی ہوں ہم لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے ہم سب کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری نماز میں افیکٹ کرتی ہے اور ہماری نماز کو اس طریقے سے ہونے نہیں دیتی تو اسی لیے ہمیں اپنی نفس کا تذکیرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ دیکھو گے جب آپ یہ سب کرو گے کہ آپ کی تلاوت میں آپ کی عبادت میں ایک الگ ہی مزہ آ جائے گا اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں اگر دیکھ دیکھ کر میری ریایت کی حساب سے آپ زندگی گزارو گے تو آپ کامیاب ہوگے اور کامیاب ہی کون دیتا ہے ہم کامیاب ہونے کے لائک ہی نہیں ہے خود سے رزق اللہ دیتا ہے کامیاب ہی اللہ دیتا ہے عزت دولت شہرت زلت ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی نفس پہ کنٹرول کریں اور اللہ کی ساری برکتوں کا مزہ لے